اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی موسیٰ خان اور تمہیں دوست کو ویلیج فوٹ پانڈ پر خوش آمدیت کہتے ہیں زیادہ اونچہ بائی جان نہیں بول سکتا کیونکہ سہری کا ٹائم ہے تو میں اٹھا ہوں سہری کانے کے لیے اور ایک روزہ جو اینہ وہ مجھ سے کذاہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا وہ روزہ جو اینہ پکڑ لیتے ہیں اور ویڈیو بنانے کے مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو بھی پتہ چل جائے اگر آپ سے کوئی روزہ جو اینہ کذاہ ہو گیا ہے پچھلے رمضان میں تو وہ جلدی جلدی سے مکمل کریں کیونکہ ابھی آنے والا ہے دوسرا رمضان تو اس کی بھی تیاری آپ نے کرنی ہے تو اس روزے میں میرا کیا حال ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے جو اینہ وہ کاتھی پیتے ہوں گے اور میرا روزہ ہوگا تو اس کا ایکسپیرینس جو اینہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءالکل جو اینہ بہت ہی ویڈیو جو اینہ سندار ہونے والی ہے مزیدار ہونے والی ہے رمضان میں تو روٹین بن جاتا ہے تو کیسا گزرد ہے میرا یہ دین تو آپ کے ساتھ پورا جو اینہ وہ شیئر کرتے ہیں تو جگر والوں نے تیار دودھ میں پتی اور چینی ڈال لیے تھے تو اس کے نیچے آگ لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چائے تیار کر لیں گے مشانہ ہماری چائے تیار ہو گئی ہے اور لے لیں گے جی دو عدد بریڈ اور یہ ہے جی مالٹے کا جیم لک اور کیا زبردست زائقہ اور کیا زبردست اردو ہے اگر آپ نے یہ ہماری جیم ملی ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک مہینہ ہم نے پہلے مالٹے کا جیم بنایا ہے جلدی سے چینل پڑھ جائیں اور وہ ویڈیو دو کہ کافی مزیدار اور کافی یوسفول ہے تو ماشاءاللہ ایک مہینے سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور پورے گھر والوں نے جو نا اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے تو آپ بھی جلدی سے بنا لیجئے اور پورا رمضان میں اس کو آرام سکائیے ماشاءاللہ زبردست تو اسے کریں گے فولڈ تو یہ جی سب کی سہری نہیں ہے صرف میری ہے تو بس اتنے ہی پروگرام جو انہ میں کر سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی خاموش ہے اور سناٹا چایا ہوا ہے اور ہم کر رہے ہیں جی سہری ماشاءاللہ اسلام علیکم حواتین و حضرات ماشاءاللہ صبح ہو گئے ہیں اور دڑکتا سرچ وہ بھی نکل گیا ہے ماشاءاللہ اور ہم جی تیاری کرنے لگے ہیں اپنے بازار میں جانے کے لیے کام پر اور ہم کام پر جائیں گے اور ہلکا پلکا سا کام کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے دکان کا کام اور اپنے افتاری کے لیے وہاں سے کچھ چیزی بھی لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ابھی جی ہم جانے لگے ہیں اپنے دکان پر ماشاءاللہ ہمارا وفادار بائک ماہین بیٹی بھی وہ بھی نکل گئی ہے ابھی جی تیار نہیں ہوئی سبو کا ٹائم ہے اور جوان بھی کیمرامین صاحب بی جی نکل گیا ہے اور میں جانے لگا ہوں دکان پر جی تو انشاءاللہ وہ درہی بھی رہیں گے دکان پر جائے جائے تو جی جاک آیا ہے اس کے لئے جی چائے منگویا ہے اور میں جی ناپ کر رہا تھا پیاد کا اور پیاد کا ناپ ہو گیا ہے جی ابھی اس سے پان دیں گے تو مشرق جی بابا جی نے چائے بھی پی لیا اور سمان بھی اس کو ہم نے دے دیا ہے ابھی دوسرے گاک کا جو ہے نا فون آیا ہے تو اس کے لئے جی نے سمان ریڈی کر رہے ہیں اور اس کے لئے جی میں بنا رہا ہوں فیلٹر پانچ فیلٹر بنائیں گے اور اس کا سمان بھی لوٹ کریں گے تو ابھی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً گیارہ بجے گیارہ بجے ہمیں گاک میلہ ہے دوسرا تو اس کو جلدی جلدی سے سمان دیتے ہیں اور پیرا افتاری کی تیاری بیجیو کرنی ہے تو اس میں لاتے لئے فیلٹر بنا لے دیں گے یہ ہے جی میرا آخری کام اور یہ جو ہے نا یہ بنا لیتے ہیں مرشاللہ جی دکان پر زبردست سیل ہوا ہے آج روزے کے برکت سے مرشاللہ جی دکان پر زبردست سیل ہوا ہے آج روزے کے برکت سے مرشاللہ جی یہاں پر لے لیں گے زبردست سے پکوڑے آپ نے لیے اور جی بن رہے ہیں تازہ تازہ مرشاللہ یہ جی آلو والے اور یہ جی پیاس پکوڑے ایک دو تینہ چار پانچ ساڑھے پانچ ہے مرشاللہ جی جوان کی فرمایش پر تازہ مالتے ہیں اور تازہ کے لئے جوہرہ وہ آپ نے لیے زبردست سیل ہوا ہے مرشاللہ جی افتاری کی تیاری ہم نے جی زبردست سی کر لی ہے اور ابھی جی روان دوان ہے اپنے گھر کو اور موسم جی وہ بھی کافی زبردست ہے یہ چھے کرلو جی بارش والا موسم جی ہے نا وہ بنا ہوا ہے جی بارش والا موسم بنا ہوا ہے زبردست اور ہم جی جا رہے ہیں کہ اپنے گھر میں بہت زبردست سی پیاس لگی ہے اور دل تو چاہ رہا تھا جیسے ہم پزار میں گم رہے تھے نا دل کر رہا تھا کہ یہ خرید لے یہ خرید لے لیکن بھائی جان خرچوں کا تو آپ کو بتائیں کہ خرچیں تو جی سے زیادہ ہیں اور مہنگائی ہیں تو ہم نے جی ہائیس ہائیس تاقات جوہنا وہ چلا لیا ہے اور ابھی جی گھر جا رہے ہیں اور جوان نے بھی سوابی روزہ جوہنا وہ پکڑا ہوا ہے اور میں بہراد ہوں نے بہراد ہوں نے میں بہراد ہوں نے کیا مہنگائی نے کیا بہراد کیا روزہ پکڑا ہوا ہے اور میں نے جی پکڑا ہوا ہے اپنا بہراد کیا روزہ جو مہنگ سے چھوڑ گیا تھا وہ بس سیم بسے حالت ہیں ہماری دونوں کی اور جی زیادہ ہونچا نہیں بول سکتے تہلے کی طرح جی سے زیادہ بھی حسنگی کی دو ہے کیونکہ دران پر بیدیو ہے نے کام جی سے زیادہ کام کیا ہے ماشاءاللہ آج کا روار بھی کافی اچھا چلا ہے ماشاءاللہ ہرائیلہ جبھی کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت روڑ ہے جمپ وغیرہ اس میں کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہمیں جوانا خوبصورت لگتا ہے اس لیے کہ اپنا ہے اپنی چیز جوانا ہر کسو کو پیاری ہو دی آپ بچے جوانا گاس لینے کے لیے جوانا آئے ہوئے ہیں اور ادھر گاس کی کٹائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ چیکر لے یار کیا زبردست ہرہ ہرہ اور پیارا پیارا موسم ہے ماشاءاللہ 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 بائکی پاتے کریں گے جی آفتاری پر اور کچھ جوانا پکانا بھی ہے وہ ریسپی میں ہم نے بنانی ہے تو اس کی بھی ہم نے جوانا تیاری کرنی ہے بس ایسا ہی دن جوانا آج کا گزر رہا ہے تو ماشاءاللہ جی گھر پر پہنچ گئے ہیں اور بنا رہے ہیں ایک ریسپی زبردست ریسپی بنا رہے ہیں اور شب بارات کیلئے جوانا صدکے کا ایک ریسپی ہے صدکے کی ایک ریسپی ہے وہ بنا رہے ہیں اور جوان جوانا اس کا بھی روزی سے بورا حال ہے اور ہم بھی جوانا گزارہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بنائیں گے اور اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیل خال جی بیٹے ہیں اور لگا رہے ہیں گپ شب جی اور باتوں سے جوانا باتیں نہیں کر سکتے ہیں تو جی سورج گرنے کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں تو گرا دیا جی لیکن سورج کب گرے گا ایک تو ریسپی اپنے ہاتھ اسے بنا لی ہے کافی بوک جوانا لگی ہے تو بوک سے ہمارا جی بورا حال ہے ابھی اور اسمان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی بادل چاہے ہوئے ہیں سورج بھی نظر نہیں آرہا اور ٹیم دیکھ دیکھ کر جوانا بس ٹیم دیکھتے رہتے ہیں آج یوٹیوب نہیں چلا رہے ہم بس ٹیم دیکھ رہے ہیں کہ کب ٹیم پورا ہو جائے گا کہ بس روزہ افتاری کر لے جی تو جی زیادہ باتیں اور نہیں کر سکتا سیدھا ہی افتاری پر ملیں گے بھائی جان تو مشلہ جی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور سب سے بہترین چیز پانی آج تو مجھے پانی جو ہے نا وہ سب سے بڑھ کر لگ رہا ہے تو پہلے جی ایک گلاس میں پانی ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کافی پیاس لگی ہے بھائی جان ماشاءاللہ جی پکوڑے بھی آگئے ہیں تو پہلے جی دعا کر لیتے ہیں یا اللہ جو روزہ ہم نے رکھا ہے اسے قبول فرمائے اور ہمارے چائنل کو بھی تارکیوں سے نوازے اور جن لوگوں کے جائز خواہشات ہو اس تمام کو پورا کریں یا اللہ ہمیں نیک راہ پر لگا لے اور ہمیں تکلیفوں غموں اور پریشانیوں سے دور فرمائے یا اللہ جس کی بھی بیماریاں ہے گھر میں اور جو بھی پریشان ہے اس تمام پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے اور ہمارے چائنل کو بھی کمیاب فرمائے آپ لوگ بولیں آمین آمین سم آمین تو ماشاءاللہ جی روزہ کولنے کا وقت ہے تو پانی سے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوہ لیں گے جی خلوہ کیفی ٹیسٹی ہے ایک کو اور پانی کا گلاس جی لیں گے علو والا پکوڑا جی سب ذراعیتے میں جیوڈوب کر لیں گے بیاز والا پکوڑا بھائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ جی افطاری کا کافی مزہ آیا اور اصل چیز یہ ہے یہ ریسپی ہم نے بنائی ہے اس کی ویڈیو بھی جی آپ کے ساتھ جل ہم شیئر کریں گے اور افطاری میں شام کا جو مزہ ہے نا وہ آپ دنیا میں کوئی اور جوہنا آپ کو یہ مزہ نہیں مل سکے گا جب آپ روزہ رکھیں گے اور شام کو جوہنا افطاری پر بیٹھیں گے تو آپ کو یہ مزہ جوہنا ملنے والا ہے تو جی سبر نہیں ہو رہا اس ریسپی کو کولتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے تو انشانہ ملیں گے آپ سے دڑا دڑ سے